اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے آن اسم علیک اور آپ دیکھ رہے ہیں روئیل ڈسکورٹ تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ سیکھیں گے کہ آپ اپنے انٹرائیڈ موبائل میں 3D تھامدل کیسے بنائیں تو دوستو 3D تھامدل بنانے کے لیے آپ کو پلائی سٹور میں جانا ہوگا یہاں پر سر کرنا ہوگا پکسل ہے تو دوستو جب پکسل لے پائے گی اسے انسٹال کر دیں تو اس ایپٹ کا اپشن آئی گئی اسے ایپٹ کر کے ڈاؤنلوڈ کر لیں تو پھر اسٹا کے انٹرائیڈ سے اپن کر لیتے ہیں دوستو پھر اپن کرنے کے ساتھ ہی اس کا کچھ آ جائے گا تو دوستو یہاں پر اوپر ڈیلیٹ کوؤپشن ہے اسے ڈیلیٹ کر دیں جو بھی ٹیکس ہوگئے ڈیلیٹ ہو جائے گئے یہاں پر فورٹ نمبر پر لیئر کوؤپشن ہے دوستو یہاں پر کلر پر کلک کریں یہاں اوپر کلر پر کلک کریں تو یہاں پر دوستو آپ بلیک کلر اور کچھ بھی اس میں کلر تھم نل کا دے سکتے ہیں دوستو یہاں پر آپ کو بہت سے تھم نل کا کلر مل جائیں گے تو دوستو میں بلیک کی چوز کا تو یہاں سے ٹکر دینا میں ایمج سائزے اسے کلک کریں گے تو آپ تھم نل بنانے کے لیے یہاں پر کسٹم یہاں پر پری سیٹ لکھا ہوئے اس کے ساتھ کسٹم اس پر کلک کریں گے تو دیچے یوٹیوب تھم نل ہو گئے اس پر کلک کریں گے آٹومیٹک تھامنیل کے سائز یہ آپ کو بنا دے گا دوستو اسے اوکے کر لیتے ہیں دوستو جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ سائز کمپلیٹ ہو گئے یہاں پر اے پر ہم کلک کرتے ہیں یہاں پر کوئی بھی ہم ٹیکس کر لیتے ہیں دوستو ٹیکس کو آپشن آگے یہاں پر میں کوئی ٹیکس کر رہے تو پہلے سب پر دعا گیا دوستو میں تھامنیلی لکھ دیتا ہوں آپ جو بھی لکھنا چاہتے ہیں دوستو یہاں پر سٹائل پر کلک کریں گے براو سے پر کلک کریں گے یہاں پر دوستو آپ کو بہت سے سٹائل مل جائیں جیسے کہ دوستو میں میں نے یہ سٹائل کیا ہے تو آگے بھی آپ دیکھیں گے یہاں سے آپ کوئی بھی اس کتھ ہم نے جو آپ نے ٹائپ کی سائز کر سکتے ہیں اور یہاں سے پیڈنگ پر دوستو اس Itsyaôپے پیچھے کر سکتے ہیں یہاں پر دوستو کچھ اسے کلر آ جائے گا دوستو جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں تو آپ نے کلر چوز کریں یہاں سے آپ نے جو ٹیکچر ہے اس میں امیج لگانی ہے میں آپ کو بتا دی تو امیج لگا گا دوستو یہ میں نے امیج کو سلیک کر لیا دوستو جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں امیج میں نے لگا دی تو آپ اسے بھی لگا سکتے ہیں دوستو یہاں پر یہ اپیسٹی ہے آپ اس کا دارکنس اس سے کر سکتے ہیں تو دوستو آگے دیکھتے ہیں فونٹس کا اپشن آجائے گا دوستو اس میں بہت سے آپ کو فونٹس مل جائیں گے یہ آپ کو دکھاوی دیتے ہیں اتنے مزید فونٹس ہیں دوستو اوکے کرتے ہیں یہ آپ کو بہت اچھی فونٹس نکال کے دے گا یہاں پر بی پر کلک کرتے ہیں دوستو یہاں پر یہ یہ بھی اس میں اپشن ہے تو اگلا کام کرتے ہیں یہاں پر بیگرونڈ جو آپ نے ٹیکس کیا اس کا بیگرونڈ کیا ہو دوستو جیسا کہ آپ دیکھ رہی ہیں میں نے کلر کا کیا ہے دوستو یہاں پر پھر آگے جاتے ہیں تو سٹروک کا اپشن مل جائے گا یہاں سے آپ نے جو بھی ٹائپنگ کی اس کی سٹروک آ جائے گی یہاں سے اوپر جو اس کی سٹروک ملتی ہے تو پھر یہاں پر اور بھی اس پر کلک کریں گے اور بھی اپشن ہے لاس میں دوستو یہاں پر شیڈو مل جائے گا جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں تصویروں کے ساتھ شیڈو ہوتا ہے یہ کس طرح ہوتا ہے یہ اسی ہے اپلیکیشن سے کیا جاتا ہے دوستو یہاں سے آپ اسے اوپر بھی اسے کر سکتے ہیں اور دوستو اسے ٹک کر دیتے ہیں تو آگے آپ کو دوستو 3 ڈی روٹیٹ کا اپشن بھی مل جائے گا یہاں سے آپ 3 ڈی روٹیٹ کر سکتے ہیں یہاں سے دوستو 3 ڈی ٹیکس بھی آپ کر سکتے ہیں بنا سکتے ہیں اسے دوستو یہاں پر آپ کو بہت سے اوپشن مل جائیں گے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں 3 ڈی پیچھے سے ان کو دیر نکل آئی ہے دوستو یہاں سے 3 ڈی شیڈو آپ اس کا لگا سکتے ہیں یہاں میں لگاتے ہیں تو آپ کے سامنے ہیں دوستو جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ لینس سائی میں آ رہی ہے تو اس میں اور بھی ریفلیکشن اسے انیبل کرتے ہیں دوستو یہاں پر اس سے لگے یہ شیشے پر یہ اندیچے کوئی پان نہیں جا رہے اور یہاں پر اوپر ہم نے ٹیکس کیا ہے اسے ٹک کر لیتے ہیں اور دوستو اس میں اپنی ایمیج کیسے لگاتے ہیں دوستو یہاں سے ایمپورٹ کا اپشن ہے اسے کلک کریں گے کیلوری پہ جائیں گے دوستو میں نے ایمیج پہلی اسے ٹاؤنڈ اپنے کی رہی ہے تو اسے میں سمپلی یہاں سے سرکل پر کلک کریں گے تو آپ کی مرضی آپ باکس بھی اسے کر سکتے ہیں دوستو اسے میں ٹک کر لیتا ہوں دوستو یہ میری ایمیج آگئی تو آپ دوستو اس ایمیج کیا کر لیے ہیں تو دیکھتی رہی ہے یہاں سے میں سٹوک کا اپشن کرتا ہوں دوستو اور جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ سائیڈ میں میں نے سٹوک کر دی ہے یہاں سے اور بھی آپ کو کلرز مل جائیں گے جیسے میں وائٹ ہی کرتا ہوں یا یہ کر لیتے ہیں تو یہاں سے آپ اس کا سٹوک کا ویٹ بھی بڑھا سکتے ہیں تو دوستو یہاں سے میں اسے ٹک کرتا ہوں اور یہاں سے ایرےس کو اپشن ہے یہاں سے آپ اسے رب بھی کر سکتے ہیں دوستو آگے یہاں سے ٹری ڈی روٹیٹ بھی اپنی پکچر کو کر سکتے ہیں اس طرح اور دوستو یہاں پر شیڈو کو اپشن ہے آپ اسے لڑ بھی کر سکتے ہیں جیسے کہ آپ دیکھیں لڑ ریڈیس اس کا بڑھا دیتا ہوں اوپسٹ بھی یہاں سے آپ اپنے جو بیگراؤنڈ آپ نے کیا ہے یا نگل اس سے بھی آگے پیچھے کر سکتے ہیں یہاں سے انر شیڈو آ جائے گا پکچر جو آپ نے بنائی ہے اس کا انر شیڈو دوستو یہاں پر ایم بوس سے چھوڑ دیں یہاں سے آپ کو لائک دوئیسی اس میں ڈاننے ہوگی تو دوستو اس طرح آپ اپنی پکچر تھری ڈی بنا سکتے ہیں دوستو آج کی ویڈیو اچھی لوگی ہو تو اس لائک کو شیئر کریں تو چینل پر نہیں ہے تو چینل کو سبکرائب کرو سان باگے بیل آئیکن پر باتے تک میری اینفرمیٹیو ویڈیو ساتھ ایک پوائنٹ ہی ہے تو دوستو مٹتے ہیں اگلی ویڈیو میں تک تک میری الا آفیس الا آفیس